نامحرم سے نظروں کی حفاظت کریں کیوں؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں آنکھوں کی نعمت کے شکرانے میں دل کے برے خیالات سے حفاظت کی خاطر زنا جیسے فہش گناہ سے دور رہنے کے لئے سوہلے اور محذب معاشرے کی تشکیل کے لئے اور جنت میں داخلے کی زمانت حاصل کرنے کے لئے کیسے کریں؟ دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھ کر عارضی لذت کے بجائے عبدی نعمتوں کو سوچ کر نکاح کے سنت ادا کرنے کے ذریعے کسرت سے روزے رکھ کر خواہش ابھارنے والی چیزوں سے دور رہ کر فارغ اوقات کو مفید سرگرمیوں میں لگا کر ورزش اور محنت والے کاموں کی عادت بنا کر